تو خوف بھائے اس کا ہوتا ہے جو ہونے والا ہوا نہیں خوف ہے کہ اینارسی ہو گیا تو کیا ہوگا بھائے ہیں ایم پی آر میں اگر سب پوچھ لیا تو کیا ہوگا بھائے ہیں کسی اے اے کے ذریعے اپنوں کو لے لیا ہمیں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا یہ خوف ہے کیا ہے زور سے بولو لیکن کسی کا بیٹا مر گیا کسی کی بیوی مر گئی کسی کا بھائی مر گیا کسی کا کاروبار تحس نحس ہو گیا اس کا خوف نہیں ہے اس کا غم ہوتا ہے کیا ہے تو جو ہو چکا اس کا غم جو ہونے والا ہے اس کا بھائے یہ ہماری آپ کی عادت مگر اللہ والوں کی شانی ہے حضور مجاہد ملت کی زندگی دیکھ نہ انہیں گزرے کا غم رہا نہ ہونے والے کا بھائے رہا اتحاس کھوا ہم تو سعودیہ کے متوعوں سے گھبرا جائیں چھپکے جاتے ہیں کہ کوئی متوعہ لال رمال والا اور بنگلہ بولتا ہے بنگلہ اس لئے بولتا ہے سب سلہٹ کے ڈھاکا کے سمائے میں عربی بولنے لگا ایک متوعہ سے تو گھبرا گیا میں نے کہا یہ کیسا ہے متوعہ ہے تو عربی نہیں بولا ہے بنگلہ گھبرا تیلہ اے ادھر مو کرو ادھر مو کرو مگر اسی ماحول میں جب ان سارے متوعوں کا امام بن باز وہاں کا مفتی مکہ تھا اسی وقت میرے مجاہد ملت نے ایک سفر کیا تھا روکا تھا وہاں مگر تحاس گواہ دربارے حبیبِ رحمان میں میرا حبیبِ رحمان روکا نہیں بولتا رہا گرشتا رہا سوال پہ سوال ہوئے تو جواب پر جواب عربی میں دے رہے تھے یہاں تک کہ مسجدِ نبوی کے اندر تاریخ ساز مناظرہ ہوا انوانی یہ تھا کہ آپ لوگ حضور کے بارے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں ایسا کرتے وہ ایسا کرتے شر کرتے بیدت کرتے ہیں مجاہدِ ملت کے پاس کوئی کتاب نہیں کہا مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کا گمبد ہی کہتا ہے میں اسے دیکھ کے جواب پر گا تم اپنی کتابوں کو لے کے آؤ بن باز بڑے بڑے مفتیوں کو لے کے بیٹھا مسجدِ نبوی سرکار مجاہدِ ملت نے کہا سون تو نام کا مسلمان ہے میں کام کا مسلمان ہے کسی میں دم جو ایسا صاحب بولے وہ بھی بن باز کو بولے جو ان کے بڑے بڑے راجاؤں کبھی ان کے ماننے تاؤں کے انوصار بھگوان ہو تو نام کا مسلمان میں کام کا مسلمان کہا سون نبوت کے دو جزیں مجاہدِ ملت کی دلیل سے حضرت نے فرمایا نبوت کے لیے دو رکن ہے اس کے بغیر نبوت ہوتی نہیں ایک فضیلت کیا ہے یہ بات میں جانتا ہوں علماء کے لیے ہے لیکن آپ تبرکن سنو کیونکہ حضرت کا مامہ ہے سمجھ میں آوے تو ایک بار اور نہ سمجھ میں آوے تو دو بار سبحان اللہ کہنا ٹھیک ہے نبوت کے دو رکن ایک ہے فضیلت ایک ہے مسلیت فضیلت نام ہے بلندی کا کس کا نام ہے اٹھان کا مسلیت نام ہے گران کا نزول کا نام ہے اترنے کا نام ہے اگر کسی میں فضیلت ہو اور مسلیت نہ ہو وہ نبی نہیں ہوگا وہ خدا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یعنی فضیلت تو ہے لیکن ہمارے جیسا اس میں کچھ نہیں ہے تو وہ خدا اور کسی میں مسلیت ہے یعنی ہماری طرح ناک ہے کان ہے مو ہے سب ہماری طرح ہے لیکن فضیلت نام کی چیز نہیں وہ بھی نبی نہیں ہوگا تو نبی وہی ہوگا جو فضیلت والا بھی ہو اور مسلیت والا بھی ہوگا یعنی جو چہرے میں ہماری طرح ہے لیکن حقیقت میں کسی اور کی طرح جلوہ کسی اور وہی نبی ہو سکتا ہے یہ بات کرتے کرتے سرکار نے فرمایا مجاہد ملت نے بنباد سن ہم میں اور تجھ میں فرقی ہے کہ ہم اور تم بڑا فرقی ہے کہ تم نبی کی فضیلت کیا منکر نہیں ہوگا لیکن چرچہ اپنے اجتماع میں فضیلت کیا ہے؟ ملت کا نہیں مسلیت کا کہتے ہیں اور ہم نبی کی مسلیت کے منکر نہیں ہیں اپنی طرح سمجھتے ہیں لیکن اپنے چلسوں میں چرچہ پڑا ہماری اور تمہاری پہچانا لگا اس مجاہد ملت نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی ایسا لگ رہا تھا کہ چہرہ حبیب الرحمن کا ہے اور چلوہ ان کے دادا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ہے کیونکہ آپ عباسی شریف ہیں ان کا چلوہ نظر آ رہا تھا جیسے لگے فاروق اعظم نے قبر میں انگڑائی لے دی ہو اب وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھنبا نوچا جب باتوں سے نہیں جیت پائے تو متتمیزی کرنے لگے اور بھی بہت سارے ٹاپک پر مناظرے تھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے جب ہار گئے اور میرا مجاہد جید گئے اور زور سے وہ جید گیا بغیر کتاب کے جید گیا تو ظالموں نے مجاہد ملت کے پاؤں میں بیڑیا ہاتھوں میں ہتکڑیا یہاں تک کی گلے میں توک باندھی بیس پچیس کلو کی زنجیر لے کر گئے سرکار سے گزنا مجاہد ملت کھڑے کمبت پہ نظر پڑی تو آکھیں جاری ہو گئی ایک حدیث حضور کی دماغ میں آئی کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا میرے آقا آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے قبر کا درشن کیا زیارت کیا اور اگر اسے تڑپایا گیا تو اس تڑپ پر اس نے صبر کیا جھگڑا نہیں کیا تو اس مرد مومن پر میری شفاعت واجب ہے اے اللہ کے رسول دیکھئے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو اٹھایا گمبد خضرہ کی طرف دکھایا ارز کیا سرکار دیکھئے ہاتھوں میں ہتھکڑیا میں بندش میں ہوں مجھے درد ہو رہا تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں صبر کر رہا ہوں یا رسول اللہ کی شفاعت کے لیے یہ وہ مجاہدانہ کردار تھا کہ عبدالعصیز بن باز کو بھی یہ کہنا پڑا اب میں سمجھ گیا کہ ہندوستان کا سننی کیسا ہوتا ہے ارے جب جب اس شہر کے مجاہد ملت حبیب الرحمن کا یہ حال ہے تو یہاں غریب نواز کا حال کیا ہوگا آلہ حضرت اگر ایک نظریہ ہے تو اس کی نظیر کا نام مجاہد ملت ہے آلہ حضرت اگر علم ہے تو ان کی تعلیم کا نام مجاہد ملت ہے آلہ حضرت اگر مفتی ہیں تو ان کے فتووں کا نام مجاہد ملت ہے آلہ حضرت اگر موربی تو ان کی تربیت کا نام مجاہد ملت ہے آلہ حضرت اگر علم ہے تو ان کے علم اور فضل کا نام مجاہد ملت ہے اعلیٰ حضرت اگر تفقہ پہ دین کا منار ہے تو اس منار کے ایک کھمبے کا نام مجاہد ملت ہے یاد رکھنا اعلیٰ حضرت اگر عشق ہے تو اس عشق کی حسی تصویر کا نام مجاہد ملت ہے اعلیٰ حضرت اگر غازی ہے تو ان کے مسلک پہ چلنے والے مجاہد کا نام مجاہد ملت ہے ارے اگر کسی پت بخت کے مو پر میرا مجاہد ہاتھ اٹھا دے اور ایک تماشے کی گوچ پیدا ہو تو اگر اس گوچ کا نام احمد رضا ہے تو اس کے گھنگرچ کا نام مجاہد ملت ہے بات سونج میں آ رہی ہے انہوں نے ہمیں بتایا نماز ہوتی کیسے ہے اور بچتی کیسے اب تک ہوگی نہیں بچے گی نہیں یہ جانو گے نہیں تو قائم کیسے اچھا ایک بات بتائیے آپ کی بھی تو من میں چلنا ہو گیا کہ حضرت آپ بھی بتا دیجئے آپ کے دادا مہدیس اعظم نے تو کشمیر سے کنیا کماری تک بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک سب کو بتایا ہے کہ نماز ہوتی کیسے ہے بچتی کیسے ہے حضرت آپ ہمارے گاؤں میں آئے آپ بھی بتا دیجئے ہے نا دماغ میں چلنا ہے نا تو سننا چاہتے ہو نماز ہوتی کیسے ہے اور بچتی کیسے ہے تاکہ انشاءاللہ جب فجر کی نماز آپ شروع کریں تو اسی پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ اسے بچانے کے لیے کس لیے زور سے بولو بچانے کے لیے بھی تو توجہ چاہوں قبلہ ادھر ہے یہ ہے اگر میں ادھر مو کر کے نماز پڑھوں ہوگی مو نہ گھو مو سے بولو ہوگی ادھر مو کروں تو ادھر ادھر ہی کرنا پڑھ کیوں کیوں کی نماز پڑھنے کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے توجہ چاہ رہا ہوں اگر یہ جمعہ دل میں اتر جائے یہ اپنے خاندان کا میں تبرک دے رہا ہوں اگر دل میں اتر جائے تو دعا دیجئے گا بولیے تو سنیے جب چہرہ اللہ کرے سمجھ میں آگیا چہرہ چہرہ کعبت اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے ہوتی ہے اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے تو چہرے کو کعبے کی طرف کر دل کو کعبے کے کعبے کی طرف کر تیری نماز ہوتی بھی رہے گی بچتی بھی رہے گی اور جب لوگ تجھے پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں دیں گے ہم سمجھ گئے ان کی نماز اور ہے مجاہم کی نماز اور ہے عزیز آنے ملت ہوں ایک کے بعد ایک چپٹر کھلتا جا رہا ہے اور میرا گلہ بھی اب جواب دیتا جا رہا ہے لیکن میں شاہرہ ہوں کہ یہ ایک آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات کو فنش کرتا ہوں تیار ہیں آپ لوگ مجھے معلوم ہے کہ میں جب تک بولتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے مجھے تو حیرت ہے کھڑے ہونے والوں پہ اللہ ان کا کھڑا ہونا بھی قبول کرتا ہے اس ٹھنڈک میں کھڑے بھی ہیں اور اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے بھی ہیں اسی لئے یہ تو ٹھٹے بھی ہیں یہ بات بلکل کلیر ہو گئی کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ولیے نہ ان پہ کوئی ڈر ہے بات یہی چل رہی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرھتے سچا ہی تو یہ ہے کی اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَقُونَ نہیں ہے اللہ والے مگر اس سے ڈرنے والے پوری شان سے ڈرنے والے حضرتِ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی نام سنا ہے حضرتِ بدیودین زندہ شامدار نام سنا ہے ان کے پیرو مرشد بایزید بستامی ایک مرتبہ ایک تیلن ہے تیل بیشنے والے کی عورت کو آپ کیا کہتے ہیں تیلی کی بی بی کو کیا کہو گے تیلن تیلن نے حضرتِ بایزید سے کہا اے بایزید بستامی بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی پوچھ آج کا لڑکا ہوتا تو تماشاں مارتا کسی اور چیز سے کہتا تو برداشت کر لیتا تیرے بیل کی پوچھ کہا میری داڑھی کا لیکن بایزید بستامی کا جواب سنو وہ بایزید بستامی جو زمین پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتے ہیں جو وہ بایزید بستامی جو سلسلے تیفوریہ کے بانی ہو وہ بایزید بستامی جن کی بارگاہ میں میرے غوثِ عظم نے حاضری دی ہوں وہ بایزید بستامی جو لوہیں محفوظ کا لکھا پڑھ لے جب تیلن آئی تو جواب دیا سن سن تو بھی کیا یاد رکھے گی اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں معاف کیا یہ تو اس کے دست قدرت میں لیکن آئے تیلن سن اگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا اللہ نے مجھے اگر نہیں بخشا تو تیرے بیل کی پوچھ میری ناڑھی سے اچھی ہے لیکن اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ اس تیلن کے بیل کی پوچھ سے اچھی میری ناڑھی ہے یہ خوفِ خوضہ اور اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ بھی سنتے چلو تاکہ مجاہد ملت کا کردار سمجھنے کیا ہے میرے والی صاحب بتاتے تھے کہ جب حضرت نے خاک سارانے حق بنائی تو ایک کیا بولتے تھے ہاتھ میں بیلچا تو لوگوں نے کہا آر ایس ایس کے بندوق کے سامنے یہ بیلچا کیا کرے گا مجاہد ملت نے کہا ان کے دس بندوق کے برابر ایک بیلچا کیونکہ وہ بے ایمان کا بندوق ہے